اس میں سٹارٹ کرنا ہے وہ اپنے ریپیٹیشن کنٹرول سٹرکچر کو یوز کرنا ہے اب ریپیٹیشن کنٹرول سٹرکچر تیسرا سٹرکچر آجاتا ہے پہلا تھا سیکرنشن دوسرا کیا ہمارے پاس کنڈیشنل اور تیسرا آجاتا ہے ریپیٹیشن کنٹرول سٹرکچر اب اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آف لوپ ہے ایک آگے فار لوپ دوسری ہمارے پاس وائل لوپ پھر اسی کا نیکسٹ ورژیشن کہہ دیں جس کو کہہ دیں ڈو وائل وائل اور یہ تھرڈ سٹرکچر ہمارے پاس آگیا ہے اب اس کو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک نیور ورژن آگیا ہے نیا ورژن اس کا اب اس میں سب سے پہلے بات کریں یہاں پہ فار لوپ کی فار لوپ جب ہم یوز کرتے ہیں تو نمبر آف سٹیٹمنٹ فائلائٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے ویلیوز یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے یہاں تک میں نے بلٹ کرنی ہے اس وقت آپ یوز کرتے ہیں فار لوپ جب اس کا سائنٹیکس کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ فار کی ورڈ ہیوز کریں گے فار کے اندر تین چیزیں ایک جگہ پہ آپ کرسکتے ہیں جو لوپ کاؤنٹر ہیں اس کو ڈیکلیئر بھی کرسکتے ہیں یہاں پہ اس کو سٹارٹنگ ویلیو یہاں پہ بتا دیں اور پھر لوپ کاؤنٹر کب تک آپ نے چلانا ہے اس کی انڈنگ کنڈیشن بتا دیں اور پھر اس کے اندر انکریبنٹ کرنا ہے یا ڈیکریبنٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ پلس پلس یا پھر مائنس مائنس بتا سکتے ہیں اب اس کے ساتھ اگر ایک سٹیٹمنٹ ہے تو بلوک منانے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریک سٹیٹمنٹ لکھنے ہیں لیکن جب مور دن ون سٹیٹمنٹ ہوگی تو آپ اس کے سائنٹیکس اس کا بلوک یہاں پہ کریئٹ کر لیں گے کرلی بریس لگا گے اور جو اینڈنگ ہوگی اس کے لئے بھی آپ نے کیا کرنے میں ساتھ بلوک کریئٹ کر لیں گے اس لئے فار لوک کے اندر آپ لوک کاؤنٹر یہاں پہ ڈائریک لی لگا رہے ہیں اب اس کا سیکنس کا ہوگا سب سے پہلے آپ کا کمپائلر لوک کاؤنٹر کو چیک کرے گا کہ کہاں سے آپ نے لوک کاؤنٹر کو سٹارٹ کیا گیا پھر اس کے بعد اس کی کنڈیشن دیکھی جائے گی کب تک اس کو اپنے ریپیٹ کرنا ہے پھر ایڈیشن کے اندر لوک کاؤنٹر چیک کیا جائے گا سٹارٹنگ ڈائیو کنڈیشن چیک کی جائے گی اور اگر given condition true ہے تو ڈائریک اس statement پہ نہیں جائے گا وہ یہاں سے آکے statement میں آپ کو statement پرینٹ کر کے دے دیں پھر جب لوک کو بلاک کو leave کرے گا تو وہ کاؤنٹر میں کیا کرے گا increment کرے گا اس کے لئے سٹارٹ کر لیں visual studio کو new project create کرنے new project اندر visual c-sharp console application نام میں نے دے دیا lecture فائف آگیا فار لو ایڈ کر لیں اس کو اب اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمارے پاس man function آگیا جیسے آپ کو پہلے بھی ایک دن میں نے lectures class اور functions پہ کروایا ہے اب میں حلادہ سے class create کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا practice میں ہو جائے گا کہ آپ function اور classes بنا سکیں میں آپ پہ right click add new item new item میں سے class create کر لیں class کو نام میں دے دیا my class for یا simple my class نام دے دیا add کرنے اس class کو class ہمارے پاس یہاں پہ create ہوگی class خود کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کے اندر data members اور functions ہوں گے تو data members ہمیں loop counter چاہیے میں directly declare کر لیتا ہوں integer i ایک loop counter لے لیتا ہوں far loop لگا دی اب far loop کے لیے direct بھی لگا سکتے ہیں functions بھی بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ direct far loop لگا لیتا ہوں integer sorry uber declaration ہو گیا ہے تو i is equal to موسیقی 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 ؟ جس کو declare لیتا ہوں لیکن اس کو declare لیا نہیں کرا لیا زیادہ لیکن یہاں پہ رکھ لیتا ہیں یہاں پہ ایک function بنا لیتا ہوں class کرنے private live ایک فنکشن کی ریٹ کر لیے ہم نے پرنٹ نمبر نام کر اور پرنٹ نمبر نام کے ویریابل میں یہاں پہ فنکشن کی ریٹ کر لیے اور اس فنکشن کے اندر سے اسے پہلے انٹیجر آئی ویریابل لے لیں فارلوپ لگا دی میں نے یہاں پہ آئی is equal to آئی کی ویریو سٹارٹ ون سے کر لی آئی is less than or equal to 5 اور آئی میں انکریمنٹ کرنا ہے تو آئی پلس پلس اب اس میں سمپل پہلے نمبر ڈسپلی کرنا ہے تو کنسول ڈارٹ رائٹ لائن اور رائٹ لائن کے اندر آپ ویلیو جو ڈسپلی کرنے اس ویلیو کو ڈسپلی کرنے اب اس فنکشن کو کارل کرنا ہے پروگرام ڈارٹ سی ایس پہ آجیں اوبجیک کریئٹ کریں کلاس کا کلاس کا نام تھا مائے کلاس اور فنکشن کو کارل کرنا ہے ڈارٹ جو اس کا پبلک ممبر ہے پرنٹ نمبر ہے اس کو آپ کارل کریں اس کے بعد کنسول ڈارٹ ریڈ لائن لگا دیں ریڈ لائن ریڈ کی ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ فنکشن کال ہوگا object create ہوگے 0,1,2,3,4 اور 5 اب اس لوپ میں کوئی خاص بات نہیں ہے سمپل ہم نے start 1 سے کی ہے end 5 سے کر دی اب اس کو آپ اپنی مرس سے control کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں inter starting value inter ending value inter increment اور decrement تو میں یہاں پہ ایک اور فنکشن مناتا ہوں اس فنکشن کو میں copy کرتا ہوں اس سارے کو comment out کر دیا رہا ہے پہلے جو number print ہو رہے تھے اس میں لوپ کی controlling manward نہیں آرہے تھے fix رکھی تھی کہ 0 سے شروع ہوگی 5 تا جائے گی اتنے کا increment ہوگی اب ہم variable define کرتے ہیں میں ایک نیا فنکشن بناتا ہوں private public wide print number of user choice کہ آپ نے number print کرنا ہے کس سے اس کے اوپر user choice کی ویسے یہ ایک فنکشن بنا رہے ہیں اب اس کے اندر variable define کرتے ہیں integer str starting value کے لیے ending value کے لیے increment کے لیے different variable یہاں پہ میں نے یوز کے starting value ending value increment step values وہ آگے پھر یہاں پہ اگر آپ لعدہ سے input کا block کریں تو لعدہ input block بھی بنا سکتے ہیں پہلے ہم input کو call کریں گے جس میں message دے گا inter starting value enter ending value enter increment اور یہاں پہ اس کے اندر بھی کام کا سکتے ہیں پہلے message area console dot right line right line کے اندر enter start value کیا آپ loop کی start value بتا لیں پھر start value read کر کے str store کرنی ہے start dot is equal to convert dot two integers کیونکہ data type integer use کرنے جو value console dot read line سے آپ نے read کرنی ہے اس value کو convert کرنے integer میں assign کرنے start پھر same message آج ڈینڈنگ کے لیے اسی statement کو میں copy کر لیتا ہوں enter ending value پھر ان دونوں کو compare بھی کر سکتے ہیں conditional structure ہم نے دیکھا ہوا ہے اگر ending value less starting value سے تو وہاں بھی آپ کو message دیں کہ ending value start سے less نہیں ہو سکتی جیسے conditional structure میں ہم نے کام end is equal to ending value condition لگا دی if condition starting value is greater than ending value تو then آپ کو یہاں پہ message دے دے گا console dot write line write line end value cannot less than start value less value start value سے less نہیں ہو سکتی نہیں تو infinite loop چلا کے دے جائے گا چلتا ہی جائے گا end نہیں ہو پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ رکھ دیا increment else کا block آجائے گا اب پھر آپ نے اگر یہ condition true نہیں ہو رہی پھر آپ اس increment value پہلے بھی increment value ہو use کر رہے is equal to پہلے message دے دیں یہاں پہ console dot right line اس کے اندر message دے دیا enter increment اس کے بعد increment value جو ہوگی console convert کر لینا اس کو dot to integers کے اندر console dot read line جو ہوگی اس کے بعد اب آپ نے جب values read کر لی ہے اس block کے اندر آپ proper far loop کا پنجر بنائیں far loop کے لئے far loop لگا دی میں یہاں پہ start کرنے integer loop counter یہاں پہ الادہ سے لیں یہ تین variable نہیں ہے جو controlling کے لئے start end اور increment اور loop counter یہاں declare کر لیتا ہوں میں i loop counter لے لیتا ہوں is equal to str r رکھ دیا start ہوگا starting values اور end ہوگا ending value کے اوپر اور increment ہوگا اب increment کرنے کا یہ دیکھیں semi اگر یونری increment decrement کرتے پھر آپ لکھ سکتے ہیں increment plus لیکن جب آپ more than one values کرتے دو value increase کرنی ہے پانچ increase کرنی دس کا increment کرنی پھر یہ value suitable نہیں ہے تو آپ اس کے لئے proper formula کیا ہے آپ نے loop counter میں increment کرنا ہے کون سی value کا loop کی پرانی value plus اس میں increment کر رہے وہ value آپ نے یہاں پہ mention ہے بات نہیں سمجھے پرانی بات ہے آپ کے پاس start ہو رہا ہے 1 سے increment ہم نے کرنا ہے 3 بار 1 plus 3 ٹھیک ہے اور اگر ہم simple لگ لیتا ہے i کی value میں increment کر رہا تو ہر بار 3 3 نہیں شو کرے گا تو بار بار repeatedly 3 print ہوتا جیسے آپ کے پاس 3 ہے 3 plus 3 ہونا چاہیے 6 پھر 3 9 پھر سا increase ہوتا جیسے expression کا pattern ہے کہ i counter کی value plus increment ہے اس کے بعد block create کر لیا کہ more than one value show کر رہا میں کیا show کرنے console dot write line اب write line کے اندر پہلے میں label لے لیتا i is equal to plus concatenation کے لیے آگیا اور i یہاں پہ show کرنے پھر loop جب terminate ہوگی یہاں پہ بھی لگا سکتے console dot read line man کے اندر بھی لگا سکتے man پہ آجائیں اب پہلے فنکشن بنایا تھا فنکشن کو کمنٹ کر دیا اب وہ یہاں پہ error دے رہا ہے کہ exist نہیں کر نیا فنکشن بنا لیا اس کو call کر لیں print number of user choice control space مار رہا ہے میں نے تو automatically اس function کا نام یہاں پہ show کر دیا جو exist کر رہا ہے اب اس کو execute کر رہا ہے انٹر starting value میں نے رکھ دی 1 انٹر ending value میں لکھتا ہوں minus 3 تو آپ کو direct message دے کہ end value less نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں دونوں order نہیں رکھ سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ less ہو تو decrement والا call ہو جائے increase ہو to increment والا call سکتے میں اس call start value 2 ending value میں نے رکھ دی 12 increment کتے کا کرنا ہے میں کہتا ہوں 2 2 کا increment klik کر دیں 2 آیا 4 6 8 10 اب یہ ایسی loop ہے جس کو flexible آپ بنا سکتے even out print کر سکتے اس کے در آپ دیں start value 1 رکھ 3 end value 33 increment کتے کا کرنا 1 3 5 7 31 تک جا ہے less than 30 رکھا ہے اگر equal 2 لگا تو 33 بھی print ہو گا less than ending value less than ہو گا 31 تک جا ہے اور اگر ending value less دے دیتے تا آپ core flexibility ڈال سکتے ہیں یہی والا portion جو ہم نے یہا پہ کیا ہوا ہے ادھر ریورس آرڈر میں print کر لہ نہیں سمجھے بات کہ ایک سے تیس تک لے جا رہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ ایک سے مائنس تیس تک لے جانا تو decrease کر نا ہوگا تو آپ اسی loop کو یہاں سے میں یہ جو increment decrement value ہے اس کو میں copy کرتا ہوں اس block میں رکھ جیسے آپ نے starting change کر لی decrement بھی کر لیکن ending value greater رکھی ہے پھر تو وہ end ہی نہیں ہوگا باہر باہر چلتی رہے کے loop اب اس کو چیک کر لیں یہاں سے first value میں رکھ دی 10 next value میں رکھ دی 1 اب مجھے کہتا ہے decrement بتاؤ میں کہتا ہوں 3 3 کا decrement کرنا 10 7 4 ورگر آپ اسی کو چیک کریں کہ next میں first value 23 second value میں 88 increment کتنے کا کرنا ہے میں کہتا ہوں 6 کا کرنا ہے ٹھیک ہوگا تاب کہ loop کوئی بھی series آپ کو print کر کے دے سکتی ہے اب اسی کتر میں کہتا ہوں کہ آپ given number کے table یا factorial find کریں سکتے یا نہیں سکتے سٹاپ کر لیا اس کو میں نے اب core class create کرتا ہوں right click add new class class name میں نے رکھ دیا یہاں پہ my table ٹھیک class name my table رکھ دیا اور اس کو add کر نی اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے user سے اس سے پہلے different choice دینی ہے جس کی base ہم نے table print کر کے دیں ایک تو ہم نے پوچھ نا ہے کہ آپ number بتائیں جس table find کر number ki starting value بتائیں کہ table کہ تک print کر name ending value بتا دیں اس کے بعد function میں create کر لیتا ہوں یہاں public wide print table یہ function create کر لیا اگر ایک ہی block میں variable use کرنے تو local use کرنے دوسرے blocks میں required ہیں تو پھر آپ اس کو global رکھ لیا کریں اب ایک block میں چاہیئے تو ہم نے اس کے block کے اندر رکھا ہوئے دوسری classes میں required ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ public keyword لگا یہ جس کے ساتھ کوئی symbol نہیں تو private ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ messages دے دیا console پہلے n آجے گا یہاں پہ n is equal to convert پہلے message دے console dot right line enter number to find table کوئی بھی number enter کریں جس کا آپ نے کیا کرنا ہے table find کرنا پھر console dot n کو value assign کرنا convert کرنا ہے پہلے پہلے کوئی نکال سکتے لازمی نہیں ہے کہ without point کئی table نکال convert dot to integers میں کرنا console dot read line اس کے بعد next message ہمارے پاس آجائے گا enter starting value enter start value of table کہ table کی start value بتا دیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوگا start result ہم نے store کرنے str کے اندر پھر message آجائے گا ہمارے پاس enter ending value enter ending value of table وہ ending جو ہوگی آپ نے end store کر دی ہے پھر same loop لگے گی جیسے وہاں پہ لگی ہوں فار loop لگ دی میں integer loop counter دی لیا i is starting value i is less than or equal to ending value تاکہ end تک جائے گا ہو پھر i is equal to i value plus اس میں جتنا increment کرنا ہے اب اس میں table ہے direct a kick increment تو plus 1 کر دیا میں ہوں plus plus بھی چل جائے گا لیکن practice میں بنا لیا کہ unary لیکن جیسے آپ 2 increment کرتے ہیں تو ایسے use نہیں کرتے ہیں پھر پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں proper equation لکھتے ہیں i کی value plus اس میں کیا کرتے ہیں one क limit اب table کا ایک pattern ہوگا table result بھی store کرنا ایک statement کے اندر رکھ لیں دوسرہ ایک resultant store کرنے کے لیے میں یہاں پہ variable لے لیتا r name کا جس میں result store کے ساتھ اس کے بعد result print کرنا ہے تو یہاں پہ console dot right اب right line use نہیں کرنا right لکھ رہا ہوں اس کے اندر ہی ہم نے کیا کرنا ہے result stay کرنا کون سی ویری سب سے پہلے ہم نے number show کرنا ہے اس کے بعد next ہم نے کیا کرنا ہے اس ہی کے ترمیان operator show کرنا double quotation ڈال دی میں نے اور اس کو میں نے لگ دیا multiply ہو رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک لائن میں بھی کر سکتے ہیں پہلے number display ہوگا operator آجائے گا پھر i کی value show ہوگی پھر operator آجائے گا equal to اور پھر اس کے بعد resultant value resultant value r کے پاس ہے اب آخر والا جو ہمارے پاس ہے اس کے بعد آپ console dot right line بھی کر سکتے ہیں آجائے تاکہ اس کے بعد جو next value اس میں space for the new line پہ آجائے اور اس سے کبھی ہم نے show کرنا ہے r جو resultant ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس class کو object بنانا ہے جیسے آپ کو میں نے chises کی base پہ کہا man پروگرام پہ آجائیں ادھر ہم لے لیتے ہیں chise right line کر اندر enter your choice one for printing number and backslash t two for کیا کہ جی table کہ اگر آپ نے number print کرنا one اور table print کرنا ہے تو two choice is equal to convert dot two integer console dot read line اگر characters میں choice لے رہے ہیں a b جیسے لے 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 تو پھر آپ اس کے لئے convert characters میں کریں اب block منا لیں man کے طریق if condition choice equal equal to one تو یہ block ہم نے اس میں لگتی ہے جو first situation اور اگر one نہیں ہے else and else کے اندر بھی number of chises to two اگر ہم else لگا دیں پھر کیا ہوگا جبران کیا نام جنیل ہے اگر ہم else لگا دیں direct اس میں 2 press کرو یا 230 کرو ہر بار وہ کیا کرے گا آپ else کا block چلائیں ہم نے fix کر دی ہے صرف 2 ہو گا تو یہ کر na ہے اس کے علاوہ ہوگا آپ نے اس کو کیا دے دیں invalid choice ہم نے چائز select نہیں کی تو آپ نے پھر بھی اور choice دے دیا ہاں پہ console dot right line اور invalid choice کیا آپ نے choice ہی کہ دیا ہے غلط دیا 1 اور 2 آپ نے press ہی نہیں جائے اور اگر اس میں آ جاتا ہے نئی class کے مار پاس my table نام کی اس کا object بنا دیا is equal to new my table پھر member کو call کرنا ہے obj dot function کا name تھا print table تو print table والے function کو call کرنا پھر stop بھی کرنا ہے تو console dot read key والے کو میں تینوں سے ختم کر لیتا ہوں direct block سے باہر رکھ لیتا ہوں تا کہ بعد ہمیں call نہ کرنا پڑے execute کر لیں enter your choice one for printing number two for printing table میں نے آپ پہ two دے دی کہ one already ہم نے test کیا ہوئے ہے پھوچھے enter number to find table میں کہتا ہوں 30 enter کر لیں ٹھیک ہے تو 30 کے یہاں پہ two سے 12 دکھائیں اس سے آپ point والی value رکھتے تو اس پہ بھی کام کر سکتے پھر conversion جو double میں کرنی ہے multiplication ویرہ خود کرتا رہے سر ایک class تو جی وہ main program کے اندر اندر ایک سکتے نا لیکن ایک سے زیادہ classes ہوں تو main program کے اندر نہیں کر سکتے ہو لیکن classes کا یہ کام ہے اس کے اندر number of functions ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے مربس ایک class بنی program .cs اس میں بھی بہت سارے function بنا سکتے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو یہ class بنائی ہے اس class کو main program میں بھی use کر سکتے اس class کو my table میں بھی use کر سکتے اور بھی کئی جو پہ use کر سکتے ہیں ھائی 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 جس چیز کو public رکھیں گے وہ use کر سکتے private رکھے use نہیں کر سکتے private کے لیے ایک class میں اس کا task کنانا جاتے ہیں وہاں پہ function بنا لیے لیکن public تب رکھنے جب آپ ایکسپیریمنٹ کریں انگریز کریں سکتے اسی کو implement ساتھ ایک array right add new item class name my array to names to cd loop by y is nested set loop my array add now all to array declaration array declaration data type square array سی سی پلس پس میں سیمپل یہ ہے کہ ایرے کا نام رکھو سائز بتا دی اس میں ہی ہے کہ ایرے آپ کے پاس کلاس آگئی اس کے لیے اس ایکل ٹو اے آر اس ایکل ٹو نیو اور نیو کے اندر آپ نے سائز بتا دینا یہاں پہ سائز کیا کہ یہاں پہ میں نے فائف رکھ دی ٹھیک ہے ہم نے رکھ دیا انٹیجر بلاک کی ریپیزنٹیشن کے لیے کہ ایک ایرے ڈیکلیئر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نام اس کا اے آر ہے نیو کنسٹرکٹر کے لیے آ گیا انٹ اس کی ڈیٹر ٹائپ ہے اور سائز کتنا رکھنا آپ نے فائف رکھنا ہے اب ایک طے ہے کہ مینوولی اسائن کریں تو آپ کیا کریں گے اے آر ایرے آ گیا اچھا فنکشن بنا لیتے ہیں پرائیویٹ وائیڈ ایرے ویلیوز یا ایرے انیشلائزیشن جو بھی نام دینا چاہیں کلاس کو ڈائریکلی یہاں پہ پھر انیشلائز نہیں کر رہے فنکشن بنائیں گے پھر یوز کتنا ہے اے آر ایرے آ گیا لوکیشن اس کی کونسی لوکیشن زیرو لوکیشن اس میں ہم نے سٹور کرنا ہے آپ دیکھیں ایرے کو سائز ہے فائف انڈیکسنگ سٹارٹ ہوگی زیرو سے ایڈریس ہمارا ہوگا زیرو سے لیس تین فور ہوگا اس کو میں نے ویلیو سٹور کر دی تھرٹی فور اے آر یہ سیم ہے جیسے سی پلس پلس میں اس ایکل ٹو فیفٹی فائف پھر اے آر آپ سائز میں نے ثری ایڈریس لکھ دیا سکسٹی سیکس اب اس کو کہا جاتا ہے کہ homogenous data element ایک طرح کی ویلیوز آپ اس میں سٹور کر رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں نا انٹیجر ہے تو سارے انٹیجر ویلیو فلوٹنگ ہے تو فلوٹنگ ویلیو اور اگر کریکٹر ہے تو سارے کے سارے کریکٹرز ویلیو اب اس کو ڈسپلی کرنا ہے تو کنسول ڈاڑ رائٹ لائن اور اس کے اندر آپ نے اے آر آف زیرو شو کر دینے باقی آپ نے خود اپلائی کر لینے اسی کو میں کپی پیسٹ کر رہتا ہوں زیرو پھر پھر ٹو ٹھری اور فلوٹنگ اور اگر ایک دے ویلیو اور دیں گے اوور فلو جائے گا کہ نمبر سائز جو ایرے کا وہ لیس ہے اس سے زیادہ ویلیو دے دیں انڈیکس سے زیادہ ویلیو نہیں دیں گے اب اس کا فنکشن بنانا ہے اس کو کارل کرنا ہے ایلس والے بلاک میں میں اس کو کارل کر لکھا ہوں کوئی ادر چائز دیں گے تو یہ کارل ہوگا کلاس ہے مارے پاس مائے ایرے اس کا اوبجیکٹ اے آر بنا لیا اس ایکل ٹو نیو مائے ایرے اور اے آر اوبجیکٹ ڈاٹ اس کے ممبر جو ہیں اب میں نے رکھا تھا اس کے فنکشن کو پرائیوٹ تو وہ یہاں پہ سجیشن نہیں دے رہا کہ آپ کون سے ممبر کو کارل کر لیں اب اس کے ممبر کو کلاس سے باہر ایکسیس کرنے کے لئے پبلک رکھنا پڑے گے پبلک رکھے پھر اس بلوگ میں آ جائیں کنٹرول سپیس مارے تو ایرے ویلیوز ہوگا فنکشن اس کو کارل کر لیں یہاں پہ اب ایکزیکیوٹ کریں چائز پوچھے گا میں ادر چائز دے دیتا ہوں ٹھیک ہے انویلیڈ چائز کیوں آ رہا ہے کہ اس بلوگ میں انویلیڈ والا میسج ہے پھر اس نے اس فنکشن کو کارل کی ہے فورٹی فائیو تھرٹی فور ففٹی فائیو سکسٹی انڈرڈ اور ففٹی فور آ رہا ہے اب یہ کام تو یہاں پہ تھوڑا سا مشکل لگتا آپ کہ ہمیں اگر آزار سوڈنٹ کا ریکارڈ سور کرنا ہے تو آزار انڈکسز کو سائن کیسے کرنا ہے تو اس کے اندر بھی آپ ریپیٹیشن کنٹرل سٹکچر کو یوز کریں گے آپ کچھ ہیں کہ آرے کا سائز کتنا ہے اس کے ساتھ سے لوپ چلائیں میں ادر ایرے ویلیوز کے لیے پہلے میں لکھتا ہوں انپوٹ ویلیوز ایک فنکشن یہ جو ٹرڈیشنل میتھڈ تھا اس سارے کو میں کیا کر لیتا ہوں کمنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ سٹیٹک ویلیوز ایسے کر رہے ہیں اب اس کے اندر کیا لگا دیں گے فارلوپ لگا دیں گے انٹیجر ای لوپ kannst раздел area is equal to 1 sorryh zero ای is less than or equal to 4 اور ای پلس پلس اب اس کے اندر proper message دینے ایک اینتر ویلیوی آف ریعہ واً اینتر ویلیو آف آرے 2 تو یہاں پہٰی کنسول ڈاڈ رائیٹ نہیں ایدھرمیسے دے دیا انٹر ویلیو آف ایرے اب ایرے کے اندر سکیر بریکٹ ڈبل کوٹیشنز اب اس کی ویلیو جو ہے یہاں سے لوب سے اٹھانا ہے کہ جیسے زیرو ہے تو وہ شو کرے فرسٹ ایرے سیکنڈ ایرے تھرڈ ایرے تو میں یہاں پہ شو کر لیتا ہوں آئی پلس ون کرکٹینیٹ کرتا ہوں بتاتا ہوں کس کے کر رہا ہوں پلس کے انکرٹینیشن کے لیے آگے ڈبل کوٹیشنز سکیر بریکٹ اینڈ کر دیں یہ ابھی سمجھ نہیں آئے گی یہ کام کس لیگ ہے وہ شو کرے گا انٹر ویلیو آف ایرے سکیر بریکٹ کے اندر اس کا نمبر لکھا ہوگا تو اگر ہم ڈائریکٹ آئی کر دیں تو وہ کہے گا انٹر ویلیو آف ایرے زیرو ایرے زیرو تو نہیں ہوگا ون ڈو ڈو ڈری ہوتا ہے نا تو ایڈرسنگ تو ہمارے پاس زیرو سے آگی اس کے لیے میں نے پلس ون یہاں پہ لگا دی اب ویلیو جو گیٹ کر بھی صرف میسج جو گر چیک کرنا ہے میں یہاں پہ جو ویلیو ریسیب کروں گا سٹور کرنی ہے آئرے کے اندر آئرے یہاں پہ نام اے آر تھا اس کا اب انیچلی اس کی انڈیکس مان ہوگی تو آئی آسائن کر دیا اس کو is equal to convert dot two integer جو ویلیو ریسیب کرنی ہے وہ آپ نے یہاں پہ کر دیا پھر ہمیں اور بنائیں گے فنکشن اس سارے کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں یہ تھا ملپس input کے لیے آرے پھر میں یہاں پہ بناتا ہوں public wide output کے لیے کہہ رہے گا آرے کی ویلیو ڈسپلی کرنی ہے یہ پرانا method آگیا اس کو comment out کر دیا اب اس میں بھی loop لگی ہے ہمارے پاس same loop میں یہاں پہ apply کر دیتا ہوں صرف ڈسپلی کرنی ہے ویلیو تمہیں یہاں پہ آکے یہ loop based کئی start one سے less than four تک message دینا ہے input نہیں لینی تو اس کو یہاں سے ختم کر دیں اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے value show کرنی ہے تو میں یہاں پہ show کروں گا value of array کونسا first array اور آگے show کرنا ہے یہاں پہ plus cancadensation کے لیے ar اور square bracket کے اندر آپ نے f i لکھتے ہیں اب ادھر i plus one نہیں لکھا اور یہ جو ہمارے پاس ہوگا یہ plus one ہی execute کریں اس کو اب یہ جو man program پہ آگے ہم نے changes کر دیئے تھے پہلے تھا array values نام کا function اب ہم نے input نام کا بنا دیئے پہلے input کو call کر لیں اور پھر اسی object کو use کرتے ہوئے output کو آپ نے call کر دیئے execute کر لیں enter your choice میں 5 دے دیتا ہوں تاکہ other value next ملا آگے enter value of array zero one zero one first value دے دی میں نے 55 one one چھے اس کو change گیا پھر اس کے بعد next آگیا enter آگیا my array zero one zero two وہ اس میں add نہیں کر رہا add add increment کر لیتا ہے کر سکتا ہے high key value plus اس میں one کرنا ہے یہاں بھی ہم کریں گے counter کاؤنٹر رکھ لیتا ہوں میں ایک اور انٹیجر اب کاؤنٹر کے اندر میں initialize کر لیتا ہوں count is equal to counter کاؤنٹر کو initialize کر دیں یہاں پہ اس کو cut کر کے باہر رکھ دیا counter is equal to zero وقت کاؤنٹر نکریز ہوگا اور یہاں پہ c++ میں کر لیتا ہے یہاں پہ ویلیو شو نہیں کرتا تو کاؤنٹر یہاں پہ رکھ دیا کاؤنٹر مجھے مجھے وقت انپوٹ والے بلاگ میں جائیں وہاں پہ بھی چینجز کرنا ہے یہاں پہ ایک کاؤنٹر بلکہ اس کو گلوگل رکھنا ہوگا کاؤنٹر کو جو لوکل رکھا ہوا ہے ان دونوں کو cut کیا میں نے لوب سے اوپر دونوں بلاگ سے باہر ادھر ڈیفائن کیا ادھر انیشلائز کر دیا اب انیشلائزیشن اس کی دو جگہوں پہ کرنی ہے ایک تو یہاں پہ جب سٹارٹ ہو تو بھی کاؤنٹر انیشلی آپ کتنا رکھے zero اور پھر کاؤنٹر میں کیا کرتے جائیں پلس پلس کرتے جائیں دوسرا اس بلاگ میں آ جائیں output والوں میں انیشلی جب اس میں آئے گا تو کاؤنٹر zero ہوگا اور پھر اس میں بھی کیا ہوتا جائے گا انکریمنٹ ہوتا جائیں اب اس بلاگ میں آگئے یہاں پہ کاؤنٹر لکھ دیا چیک کر لیں اس کو یہاں پہ چائز دے دی یہاں پہ انٹر ویلیو آف ایرے one zero نیش ہوگیا 34 55 67 88 وہ پورے ہوگے 5 آگئے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو value of one two three four five پہلے لکھ یہ input block آل ہوگا پھر یہ output block آل ہوگا صاحب یہ تو ہم نے starting index لے zero تو یہ one کیوں بتا رہے ہیں انکریز کیا ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ inter value zero value zero تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہم نے اس کو کہا ہے کہ پہلی value کے لیے آپ نے show one کرنا ہے index zero ہوگا وہ start zero سے ہی ہو رہا ہے assign بھی zero کو ہی ہو رہا ہے لیکن شو کرتے ہوا کہ ہم نے label کس چیز کا لیا ہوا ہے counter plus plus کہ آپ اس کو show کرو inter marks of student one یہ نہ show کرو کہ inter marks of student zero سر ہم چاہتے ہیں zero ہے اس کی لیے تو پھر آپ آئی کر لیں یہاں پہ بھی آئی کریں یہاں پہ بھی آئی کریں یہاں پہ بھی آکے آئی کر لیں ٹھیک کہ پھر counter counter use نہیں ہوگا inter چائز دے دیں یہاں پہ inter value of error is zero two fifty six one four تک جائے گا zero one two three four سمجھ گئے ہیں counter تو counter یہ ہے نا دیکھیں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پہلے student کے number inter آپ کو میں کہتا ہوں zero student کے number inter آپ کو کے ساتھ zero student ہوں equal to one equal to one کریں گے تو counter میں changes آئی کر دیکھیں دیکھیں یہ لوگ یہ لوگ repeatedly چلے گی چار تک جائے گی اگر ہم اس کو assign کرتے ہیں تو پھر ہمارا counter escape ہو جائے گا کہ اس کی value جو ہے ہر بار increment ایک ایک کا ہو جائے گا تو وہ ایک کا increment نہیں کرے گی بلکہ وہ اس counter میں ساتھ increment کرنے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے اس کے لئے سمجھ گئے اس طرح کے different آپ نے پروگرام میں کاؤنٹر اس لئے لیا ہے دیکھیں ہمیں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں values کی جگہوں پہ enter marks of subject اور سبجیکٹ کے اندر میں یہاں پہ آئی لگایا ہوں ٹھیک ہے اب ہدھر شو کرتے ہیں مارکس اور سبجیکٹ اور سبجیکٹ اور سبجیکٹ اور سبجیکٹ رہنس آئی والا آپ چیک کریں اس کو میں نے چائز دے دی 6 اور کہتے ہیں inter marks of subject 0 subject 0 تو نہیں ہوتا ہے نا subject 1 2 3 ہونے چاہیے ہیں میں نے سبجیکٹ 0 کے نمبر دے دیئے 1 کے نمبر دے دیئے 2 کے نمبر دے دیئے پھر 3 کے نمبر دے دیئے 4 کے نمبر دے دیئے تو کہتا ہے سبجیکٹ زیرو کتنے نمبر ہیں ون کتنے ہیں، ٹو کتنے ہیں، ٹھری کتنے ہیں، ٹو کتنے ہیں، ٹو کتنے ہیں، ٹو کتنے ہیں، ٹو کتنے ہیں ہم ریال لائش میں زیرو سے تو نہیں انڈیکسیں شروع کر رہے ہیں ہم ون سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پہ کاؤنٹر لیا ہوا تھا کہ وہ ہمیں پیچھے انڈیکس ہی چلے گا لیکن ہمیں جب میسیج دے گا تو وہ پراپر انکریز کر کے دے گا کہ انٹر مارک سبجیکٹ ہوا انٹر مارک سبجیکٹ ہوا ہم تو اس کو انڈیکس ون گئیں گے وہ بیکنڈ پہ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پہ کاؤنٹر لے گیا ہے اگر ضرورت پڑے آئی اگل تو ہم لکھ سکتے ہیں نا لکھ سکتے ہیں ون سے لکھ سکتے ہیں لیکن پہلا انڈیکس کیل کو جائے گا ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ون سے شروع کر لو ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ایڈریس ہمارے پاس ہے ٹوٹل ہم نے رکھا ہوا تھا یہاں پہ فائیو سائز پانچ نمبر چاہیے سبجیکٹ سے پھر ہمیں چھے رکھنا پڑے گا اور پہلا سکت بھی ہوگا ٹھیک ہے؟ تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ فائیو بھی رکھیں سٹارٹ زیرا سے ایرنگ ہے ایرنگ ہے ایرنگ ہے ایرنگ ہے اس کے انڈیکس 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے